اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اس کائنات کی وسیع و ریز ساخت میں زمین ایک ایسے سورج کا ادنا سا سیارہ ہے جس پر زندگی بستی ہے اور اب تک سائنجدانوں کی جانب سے کوئی دوسرا ایسا سیارہ دریافت نہیں کیا گیا جس پر کوئی مخلوق بستی ہو لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس زمین پر زندگی کا وجود ہوا کیسے اور کیا انسان زمین پر رہنے سے قبل کسی اور سیارے پر رہتا تھا ہماری آج کی اس ویڈیو کا یہی موضوع ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زمین پر زندگی سے متعلق آگاہی دیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں ہمارے آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانب معزز ناظرین اس حوالے سے دو نظریات پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی کسی دوسرے سیارے سے نہیں آئی بلکہ زمین میں سے ہی جنم لیا ہے جبکہ بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر زندگی پہلے سے نہیں تھی بلکہ کہیں اور سے آئی ہے اور اگر دوستو اسلام کے مطابق دیکھا جائے تو دوسرا نظریہ ہی حقیقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان دنیا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ جنت کی مخلوق ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا اور ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری مدر لینڈ زمین نہیں بلکہ جنت ہے اس کی مثال کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہم کبھی کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کو نیند نہیں آتی بے چینی رہتی ہے کیونکہ یہ ہمارا گھر نہیں ہوتا اور سکون تو گھر میں ہی ملتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اس زمین پر ہم مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہمارا اصل گھر جنت ہے یہی وجہ ہے کہ اس زمین پر ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے غلطی کی سزا کے طور پر گھر سے نکال دیا ہے اور واپس گھر یعنی جنت میں جانے کے لیے شرائط نافذ کر دی ہیں مطلب شریعت پر عمل کرنا اور اگر ہم اس شرائط پر پورا نہیں اتریں گے تو زمین سے بھی زیادہ ہولناک جگہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا معزوز ناظرین اب آپ کے سامنے کچھ دلائل سائنس کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں جس سے یہ نظریہ مزید سچ ثابت ہو جائے گا کہ انسان زمین کی مخلوق نہیں بلکہ جنت کی مخلوق ہے ایک امریکی ایکالوجس ڈاکٹر ایلیس سلور نے اپنی ایک کتاب ہیومنز آر نارڈ فرام دی ارتھ میں یہ تحلقہ خیز انکشاف کیا ہے کہ انسان اس سیارہ زمین کا اصل رہائشی نہیں بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا اس کا مزید کہنا ہے کہ انسان جس محول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا وہ سیارہ وہ جگہ اس قدر آرام دی پر سکون اور مناسب محول والی تھی جسے وی وی آئی پی پلیس کہا جا سکتا ہے وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک محول میں رہتا تھا اور اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعہ سے معلوم ہوتا ہے تردد نہیں کرنا پڑتا تھا ڈاکٹر ایلیس سلور اپنی کتاب میں مزید کہتا ہے کہ یہ انسان کوئی بہت ہی لادلی مخلوق تھی جسے اتنی لگزری لائف میسر تھی وہ محول شاید ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شوائیں بلکل نہیں تھی جو کہ اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دے ہوتی ہیں تب اس مخلوق سے شاید کوئی غلطی ہوئی اور اسی غلطی کی پاداش میں اسے آرام دے اور عیاشی کے محول سے نکال کر پھینک دیا گیا اور جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا لگتا ہے کہ وہ انتہائی کوئی طاقتور ہستی تھی وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھیجوا سکتا تھا جبکہ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ اس وقت زمین کسی ایسی جگہ کی معنی تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے اور یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو دوستو واضح رہے کہ ڈاکٹر ایلیس سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو کہ صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی رائے قائم کرتا ہے اور اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک امبار ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غزہ حاصل کرنا اسے کھانا مشکل نہیں لگتا بلکہ وہ ہر غزہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں جبکہ انسان کو اپنی غزہ کے چند لکمیں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میدہ اور جسم کے مطابق وہ غزہ استعمال کے قابل ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اصل میں اس زمین کا رہائشی نہیں ہے جب یہ اپنے سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کی جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتی تھی بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غزہ کے طور پر استعمال کرتا تھا انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت ہی نرم نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم نازک تھی جو کہ اس کے جسم کی نزاکت کے مطابق تھی اس کا کہنا ہے کہ انسان زمین کے سب باسیوں سے بلکل الگ ہے لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور کی ارتقائی شکل نہیں بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لاکر پھینک گئی ہے انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندہ محول نہیں تھا اس کی نرم و نازک جل جو کہ زمین کے سورج کی دھوب میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بلکل مناسب بنائی گئی تھی یہ انسان اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ہی محول پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دے اور پرتائیش بستر پر سونے کی عادت تھی وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دے زندگی گزار سکوں جیسے خوبصورت قیمتی اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو مجسر تھے وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات جو کہ اس سیارے کے اثر رہائشی ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں یہاں زمین کی اصل مخلوقات اکل سے آری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی اس لیے انسان بھی ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخار ہو گیا جبکہ اس کی اصلیت محبت فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیئی دیا گیا ہے تاکہ اپنی سزا کا دورانیاں گزار کر واپس چلا جائے ڈاکٹر ایلیس سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی اکل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اباؤ اجداد کو اپنے اصل سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا بلکہ ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں اس لیے یہ ابھی بھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگزری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے کبھی خوبصورت محلات بناتا ہے اور کبھی موبائل فون ایجاد کرتا ہے اگر اسے اس زمین پر آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادات آج نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی ہیں ناظرین یاد رہے کہ ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی سانچدان جھوٹا ثابت نہیں کر سکا ان باتوں کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ اس سیارے پر انسان اصل میں مہمانوں کی طرح آباد ہے یہ بات ہم یا ڈاکٹر ایلیس ہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار بار بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن جید فرقان حمید میں بھی بار بار لا تعداد مرتبہ یہی رشاد فرمایا ہے کہ اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے آمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی معزز دوستو انسان دنیا کی مخلوق نہیں بلکہ جنت کی مخلوق ہے اس بات کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا اور موت دوسری طرف کر لیا اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین بار سلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اس بار وہ پریشان ہو کر باہر آ جاتا ہے اور دوسرے صحابہ اکرام سے عرض کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا کیوں ہیں میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے اس پر صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک مکان دیکھا جو کہ پختہ تعمیر ہو رہا تھا آپ نے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا تعمیر ہو رہا ہے ہم نے بتایا کہ فلان صحابی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر پریشان ہو گئے وہ صحابی اسی وقت واپس گیا اور زیر تعمیر مکان کو گرا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور یہ ارشاد فرمایا میں یہاں سے یعنی اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں اور تم یہاں رہنا چاہتے ہو معزوز دوستو اس حدیث مبارکہ کے بعد آپ تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہی اس لئے دنیا داری کے ساتھ ساتھ جنت یعنی اپنے اصل گھر جانے کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوار کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ